ہلو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ اپنے انسٹاگرام کی ریلز کو اپنے وٹس ایپ سٹیٹس پر لگا سکتے ہیں ڈریکٹ وہ بھی بینہ کسی اپلیکیشن کے ڈریکٹ انسٹاگرام کی ایپ سے آپ وٹس ایپ پر ان کو لگا لیں گے تو کیسے کرنا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سری ویداز دوستو میرا نام ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں بیک آن ٹیک یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دے ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ایسے مزید اچھیر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پوست سکے تو فرینڈ اگر ہم انسٹاگرام جو ہے ایک علیدہ پلیٹ فارم ہے وٹس ایپ ایک علیدہ پلیٹ فارم ہے سمٹائم ہم انسٹاگرام کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور انسٹاگرام پہ ہمیں کچھ ایسی جو ہیں ریلز دیکھنے کو ملتی ہیں جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں بہت زیادہ انفرمیٹیو یا فنی ہوتی ہیں ہم وہ ریلز جو ہوتی ہیں وہ اپنے کونٹیکٹ وٹس ایپ کے کونٹیکٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے وٹس ایپ کے سٹیٹس پر لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جو وٹس ایپ کے کونٹیکٹ وہ بھی ان ریلز کو دیکھ سکیں اور ان سے جو ہے وہ کچھ بھی کہلے انٹرٹین ہو سکیں لیکن وٹس ایپ سے اگر ہم ریلز کو ہم ڈریکٹ یہاں سے شیئر کرتے ہیں ہم ان تری ڈوٹس پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی اپشن نہیں ملتا اس کے علاوہ اگر ہم اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک شیئر کا اپشن ملتا ہے ہم شیئر کے بٹن پر کلک کرتے ہیں شیئر کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس کو ہم وٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں اور وٹس ایپ پر شیئر کرنے کے بعد جب ہم اس کو سٹیٹس پر لگاتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کچھ اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں ایسے کرتے ہیں شیئر کر کے یوں سٹیٹس میں شیئر کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف آپ کا جو لنک ہے اس ریل کا جو لنک ہے وہ شیئر ہوتا ہے کمپلیٹ ریل جو ہوتی ہے وہ شیئر نہیں ہوتی یعنی کہ جس طرح سے آپ ریل کو انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیو چل رہی ہے اس طرح سے ریل واتس ایپ کے سٹیٹس پہ شیئر نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے اس طرح سے ایک لنک شیئر ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ تا لوگ جو ہیں پھر اس لنک پہ کلک نہیں کرتے ہیں اور لنک پہ کلک نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کی جو ریل ہوتی ہے وہ پروپر اس طریقے سے نہیں آپ کو دکھا پاتے ہیں جس طرح سے آپ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں تو کیسے شیئر کرنی ہے ایک ریل ڈریکٹ انسٹاگرام سے اپنے واتس ایپ پر اور بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے ہم کوئی ایک ریل جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو میں مکمل آپ کو ڈریکٹ کدر سے شیئر کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو اپنے واتس ایپ کے سٹیٹس پر لگا سکتے ہیں اور واتس ایپ کا سٹیٹس بھی وہ ریل میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک ریل آگی ہے اسی ریل کو چلے ہم جو ہے لگا کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو آپ کو آئیکن نظر آرہا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کوپی لنک کیا شیئر نہیں کرنا بلکہ آپ نے ایڈ ٹو سٹوری کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے ایڈ ٹو سٹوری کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھی ہے یہ آپ کا یہ ریل آگی ٹھیک ہے آپ نے اپچا کرنا ہے آپ نے ان تھری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے تھری ڈوٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک اپشن نظر آجی گی سیف کی آپ نے اس ریل کو ادھر سے کیا کر لینا ہے سیف کر لینا وولیوم آن کر کے سیف کیجئے گا میں آن نہیں کر سکتا کیونکہ پھر میری آواز نہیں آئے گی آپ کو اس ریل کے آواز آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سیف کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈ ریل جو ہے آپ کی سیف ہو جائے گی تو ریل کو سیف کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو ورڈ سیپ ہے اس کے اوپر آ جانا ہے تو یہاں سے ہم اپنی ورڈ سیپ کے اپلیکیشن کے اوپر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ریل ہے جو ابھی ہم نے انسٹاگرام پر دیکھی تھی اور جیسے ہی آپ اس ڈن پر کلک کریں گے تو یہ سیم ریل جو ہے آپ کے جو سٹیٹس آپ لگ جائے گا تو یہاں سے ہمارا جو سیمریل جو ہے ہمارا status آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ رہا ہے اور status لگنے کے بعد میں آپ کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جی آپ فرنڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ same reel جو ہم نے instagram پر دیکھی تھی اس وقت میں نے اپنے ویڈیو پسند آئی ہوگی دیکھ سکتے ہیں